بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیر وافیت سے رکھیں دیروں خوشیہ نصیب ہوں اچھا جی آج میں بنا رہی ہوں چکن شوارما اس کے لیے میں نے لیا چکن بونلیس چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہم نے چکن کے اور اس کے لیے میں نے لیا گرم سالہ ون ٹی سپون ون ٹی سپون سکا دنیا ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی بل سپون لال میرچ لیا ہے ون ٹی سپون کالی میرچ ون ٹی بل سپون لسن کا پیس لیا ہے اور ٹو ٹی بل سپون لیمن جوز لیا ہے دین لیا ہے اب ہم میرینیٹ کرتے ہیں دین ڈالوں گی دین میں نے دو چمچ ڈالنی ہے لیمن جوز لسن کا پیسٹ اور مسالے مکلے ڈال گیا جس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی چکن کو ہم ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے شوارمے کے لیے ہم نے سلاد بنا لیا ہے ہم نے کرش کر لیا ہے پیاز کو بندگوبی کو اور یہ ٹی ماتر کے بھی سلایس کر لیا ہے اور اب ہم ہم ڈالیں گے اس کے اندر لیمن جوز اب ڈال لیں گے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور تھوڑی سا کالی میرس پیازży جس کو ڈالے دوں σیران کو بھی اشوگی اور ساکڈا مس کر لتنی ڈالیں گے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے پگا لیتے ہیں چکن کو فرائی کرنے کے لیے میں یہ تین چمچ آئیل ڈالوں گے چکن ڈالیں گے چکن جو ہے وہ اکی طرح سے پھلی ہے اب ہم سورما بناتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں یہ میں نے مائنیز اور کریم میں نے لیے اور پیٹا بریٹ بھی تیار کر لی ہے اس کی ریسپی آئی بٹن میں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم سورما بناتے ہیں میں نے اس کے اوپر بریٹ رکھیں گے اور سوس لگا لیں گے اس کے اوپر چکن ڈالیں گے کار کیا میں tweak کار کیا میں ڈا 간و خاص اوپر اور یہاں سے دیکھیں اور اسی طرحاتی آرکھر میں اور اسی طرح اور اسی طرح اور اسے طرح اور اسی طرح موسیقی مزیدار سا شوارما تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے آپ بچوں کو تیار کر کے گھر میں دیں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو پسند آئے گا ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کے نیچے لال بٹن ہے اس کو پریس کر دیں اور بیل کو دبا دیں اس سے میری آرہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی آلہ آفید